میں آپ کو ایک عقلی طور پر سمجھانا چاہوں گا کہ صحابہ اکرام کی عظمت کیا ہے اور کیسے ان کے خلاف توہین کرنا یہ دراصل بہت ہی ایک یعنی قانون فطرت کا ایک وائلیشن ہے یہ میں آپ کو عقلی طور سے سمجھاؤں گا اور اس کے بعد اس عظمت صحابہ کی آج کے دور میں کیا اہمیت ہے اس کی اثری معنویت کیا ہے چونکہ آج کا ٹوپک ہی یہی ہے یہ بھی انشاءاللہ اس پر میں آتا ہوں ایک مثال ہے وہ یہ کہ قرآن کریم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سراجم منیرہ سے تشبیح دی گئی ہے گویا کہ آپ آفتاب نبوت ہیں اب ہم اس دنیا کے آفتاب کو سورج کو دیکھتے ہیں کہ سورج سے جو سب سے قریبی چیز ہے وہ کیا ہے سورج سے جو سب سے قریبی چیز ہے وہ فضاء ہے اور ہمیں بظاہر لگتا ہے کہ یہ پوری فضاء بالکل خالی ہے جس کو ہم ایمٹینس کہتے ہیں ایسا نہیں ہے اس فضاء کے اندر بہت سے ذرات بھی ہیں بہت سے پارٹیکلز بھی ہیں جن کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے بہرحال یہ جو فضاء ہے یہ سورج کے سب سے زیادہ قریب ہے اور اس قربت کا نتیجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اگر کوئی چیز منور ہوتی ہے تو یہ فضاء منور ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر دوسری چیزیں منور ہوتی ہیں بلکہ وہ اتنی زیادہ منور ہو جاتی ہے اتنی زیادہ روشن ہو جاتی ہے کہ وہ فضاء ہمیں اس روشنی میں خود نظر نہیں آتی بلکہ سورج اور اس کی شوائیں نظر آتی ہیں اس کی کرنیں نظر آتی ہیں تو یہ جو فضاء ہے یہ زمین سے بلند ہے لیکن اس دنیوی سورج سے فروتر ہے اس سے کمتر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روحانی آفتاب ہیں آپ آفتاب نبوت ہیں تو جس طریقے سے اس دنیوی آفتاب کے سورج کے قریب ترین جو فضاء ہے وہ اس قربت کی وجہ سے گرم ہو جاتی ہے اس کے اندر حرارت آ جاتی ہے اس کے اندر نور آ جاتا ہے ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ترین جو لوگ ہیں جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں وہ اس قربت کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر بھی ایمانی حرارت آئی اور ان کے دل بھی روشن اور منور ہو گئے اور اتنے صاف اور شفاف انداز سے منور ہو گئے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ہمیں سمجھنا ہے تو صحابہ کرام اپنی زندگی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بہت آسانی کے ساتھ دکھا سکتے ہیں بلکل ایسے ہی جیسا کہ فضاء اتنی صاف اور شفاف ہو جاتی ہے کہ ہم اگر فضاء کو دیکھیں تو خود وہ نظر نہیں آتی بلکہ سورج کے کرنے اور شوائیں نظر آتی ہیں بلکل یہی حال آفتاب نبوت کا روحانی سورج کا روحانی آفتاب کا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت کا ہے اور جیسا ہی جو فضاء ہے یہ زمین سے بلند ہے ایسا ہی صحابہ کا جو طبقہ ہے وہ عام انسانوں سے بلند ہے ہمیں اگر روشنی ملتی ہے سورج کی تو وہ فضاء کے توسط سے ملتی ہے اگر ہمیں ہدایت ملتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تو وہ صحابہ کے واسطے سے ملتی ہے اس لیے صحابہ اکرام کی عظمت کے تعلق سے اگر کسی کو کوئی شک ہے تو دراصل وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے اوپر سوال اٹھا رہا ہے بلکل ایسا ہی کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آج گرمی کتنی ہے تو آپ سورج میں جا کر نہیں دیکھتے کہ سورج کے اندر تپیش اور سورج کے اندر گرمی کتنی ہے بلکہ آپ فضاء کو دیکھتے ہیں کہ فضاء آج کتنی گرم ہے اس سے آپ کو سورج کی حرارت کا اس کی قربت کا پتہ چلتا ہے سردیوں کے اندر فضاء تھوڑی ٹھنڈی ہو جاتی ہے چونکہ جو اس کی سورج کی لوکیشن ہے وہ تھوڑا بڑھ گئی دنیا سے اس جگہ سے جہاں پر آپ ہیں وہاں سے تھوڑی دوری ہو گئی بلکل ایسے ہی جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق کا معیار ہیں یا نہیں تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ صحابہ کرام معیار حق ہے یا نہیں اور صحابہ کرام معیار حق بزاتے خود نہیں ہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معیار حق قرار دیا ہے اس لیے معیار حق ہے بلکل ایسے ہی جیسے کہ فضاء بزاتے خود گرم نہیں ہے بزاتے خود منور نہیں ہے سورج نے اس فضاء کو منور کیا ہے گرم کیا ہے تو وہ فضاء منور بنی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو معیار حق قرار دیا ہے تو وہ معیار حق بنے ہیں بزاتے خود وہ معیار حق نہیں ہیں اور کہاں معیار حق قرار دیا ہے یہ مسئلہ منسوس ہے نس کے اندر موجود ہے یعنی احادیث کے اندر موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی کہ وہ طریقہ اس طریقے کے اوپر امت کو پابند ہونا ہے اس طریقے کے اوپر چلنا ہے کہ جس طریقے پر میں ہوں ما انا علیہ و اصحابی اور میرے صحابہ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کا جو طریقہ ہے وہ بھی حق کی پہچان کا ایک سٹینڈرڈ ہے اسی کو ہم میعار حق کہتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی زندگی کو اور صحابہ کو میعار حق قرار دیا ہے وہ بزاتے خود نہیں بنے ہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بنانے سے بنے ہیں اب سوال یہ ہوتا ہے کہ عظمت صحابہ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے اوپر آج بات کرنے کی ضرورت کیوں آئیں سب سے پہلے میں نے آپ کو شروع میں ہی ذکر کر دیا تھا کہ اس عشرے میں صحابہ کی عظمت کی اوپر گفتگو کرنے کی بشمول حضرت حسین بشمول حضرت حسن بشمول حضرت علی رضی اللہ عنہ اور تمام اہل بیت جن میں ازواج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجات اور امہات المؤمنین بھی آتی ہیں ان تمام کی عظمت اور ان کی حرمت کے اوپر گفتگو کرنا اس عشرے میں اس لیے ضروری ہے کیونکہ امت کا ایک طبقہ اس طبقے کی امت کے کچھ لوگ اس طبقے سے لوگوں کو عام لوگوں کو متنفر کرنے میں دن رات ایک کیے ہوئے ہیں اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو بتائیں کہ صحابہ کی عظمت کوئی معمولی چیز نہیں ہے بلکہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے اگر اسلام ہم تک پہنچا ہے صحیح سالم پہنچا ہے بغیر کسی نقص اور زیادت کے بغیر کسی کمی بیشی کے پہنچا ہے تو وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے ذریعے پہنچا ہے اور یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین چونکہ قیامت تک رہنے والا نہیں تھا تو حضرت موسیٰ کو صحابہ کی ایسی جماعت نہیں ملی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو بھی قیامت تک نہیں رہنا تھا اس کے اندر تحریفات ہونی تھی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی صحابہ کی وہ جماعت نہیں ملی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے اور آپ علیہ السلام کا دین آخری دین ہے اس کے اندر نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے نہ زیادتی ہو سکتی ہے قیامت تک اس لیے وہ جماعت مقدر کر دی گئی کہ جس نے دن رات ایک کر دیئے اور یہ پوری آخری دم تک یہ کوشش کی کہ نہ اس کے اندر کوئی کمی ہو پائے اور نہ زیادتی ہو پائے اور یہ جماعت اپنی اس کوشش کے اندر کامیاب رہی یہ دراصل صحابہ کے عظمت کی اثری معنویت ہے ایک زمانے میں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ سال دیر سال پہلے ایک ملہج سے میری گفتگو ہوئی فون پر اور اس نے جو اپنے الہاد کا یعنی ایک ایکس مسلم تھا سابق مسلمان اس نے اپنے الہاد کی جو وجہ بیان کی وہ یہی تھی کہ میں نے جب تاریخی روایات کو پڑھا تو میں نے دیکھا کہ صحابہ آپس میں لڑ رہے ہیں میں نے جب دیکھا تو پایا کہ ان میں آپس میں جنگے ہو رہی ہیں ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں ایک دوسرے کو مار رہے ہیں تاریخی روایات سے پتا چلتا ہے کہ ایک صحابی دوسرے کے اوپر لانتان کر رہا تھا تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹرین جو پہلا پہلا گروپ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس گروپ کو ٹریننگ دی ہے اگر وہ مورالیٹی اور اخلاقیات کے آلہ ترین سطح پر نہیں ہیں تو ہم یہ کیسے مان لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مورالیٹی اور اخلاقیات کے آلہ ترین سطح پر تھے اس لیے ان تاریخی روایات کی وجہ سے اس شخص نے اسلام کو چھوڑ دیا اور ملحد بن گیا آج بھی اگر آپ ملاحدہ سے گفتگو کریں ایتھیس سے گفتگو کریں ان لوگوں سے جنہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے تو ان کی ایک بہت بڑی وجہ ان کے اسلام کو ترک کرنے کی یہی وہ تاریخی روایات ہیں جنہوں نے قوم کے اندر کنفیوجن پھیلایا ہے اور وہ لوگ ہیں جو ان تاریخی روایات کو بنیاد بنا کر قوم کو کنفیوز کر رہے ہیں بہت ہی بغیرتی کی بات ہے احسان فراموشی کی بات ہے کہ جس طبقے کے ذریعے یہ دین صاف و شفاف حالت میں ہم تک پہنچا ہے ہم اس طبقے اس کے احسان مند ہونے کے وجہے اس کے خلاف لانتان کریں اور ان کے آپس کے اختلاف کو اس طریقے سے اچھا لیں گویا کہ وہ بازار کے اختلاف ہوں ان کو گالیاں دیں ان کے اوپر سب وہ شتم کریں اور ہر روز لائیو آ کر ان کے خلاف پروپیگنڈا کریں یہ جو طریقہ ہے یہ بغیرتی کی بات ہے یہ احسان فراموشی کی دلیل ہے یاد رکھئے صحابہ کی جو مثال میں نے بھی دی ہے وہ ایک صاف و شفاف فضا کے معنی ہے جو سورج کی وجہ سے روشن اور منور ہوئی ہے اب آپ ذرا تصور کریں کہ اس فضا میں کوئی آدمی گندگی اچھا لے تو فضا کبھی بھی متاثر نہیں ہوتی اس گندگی سے بلکہ وہ گندگی واپس آ کر اپنے ہی چہرے کے اوپر اور اپنے ہی جگہ کے اوپر گرتی ہے تو کوئی بھی شخص اگر صحابہ کے اوپر لانتان کرتا ہے تو گویا کہ وہ فضا میں گندگی اچھا لہا ہے اور جس طریقے سے گندگی اچھا لنے کی وجہ سے فضا کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا وہ شخص خود ہی گندہ ہوتا ہے خود ہی وہ پاکیزگی سے نکل جاتا ہے ایسا ہی وہ آدمی جو صحابہ کے اوپر لانتان کرتا ہے وہ خود ہی اس گندگی کا مستحق ہے اس لانتان کا مستحق ہے مرکز تغف زیدی یہ دی کا ترجمہ ہے مرکز تغف زیدی